خوش آمدیت ناظرین تیلنگانہ میں مسائل اور ان مسائل کو حل کرنے میں تیاریس حکومت کی ناکامی کو مدنظر رکھتے ہوئے کانگریس کے لیڈرز نے ایک پارٹی میٹنگ منقض کی جس میں کانگریس پارٹی سینئر لیڈر جناب مطین شریف عثمان محمد قان سید خاجہ پاشا عبد المتین شکیل اغبال سید بن حاجب احمد عیسیٰ باہجاج اور دیگر کانگریس کے لیڈرز موجود تھے اور ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کانگریس کی جانب سے اٹھائے جاناولے اغدامات کے بارے میں باتشیت کی آج ہم تمام یہاں پہ کانگریس کے کاریہ کرتا مطین بھائی کے پاس جمع ہوئے ہیں مطین بھائی کو کئی کال موصول ہو رہے ہیں عیسیٰ بھائی کو کئی کال موصول ہو رہے ہیں شکیل بھائی کو میرے کو تمام ہمارے کانگریس کے لوگوں کو کالس آ رہے ہیں کہ کوئی ہسپیٹلز میں پریشان ہے کوئی راشن کیلئے پریشان ہے کوئی مورچری میں پریشان ہے کوئی کوویٹ کے ٹیسٹوں کیلئے پریشان ہے کوئی لائٹوں کیلئے پریشان ہے تو کوئی مکاندار سے پریشان ہے برحال اس سچویشن میں کئی لوگ ہر تجاخے سے پریشان ہیں تو ہم کانگریس کی جانب سے اس فیل حکومت کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے فیلیرز کیا کیا ہے اور آپ عوام کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور شہر میں کوئی ہسپیٹلز میں لوگوں کو نئی لیا جا رہا ہے کیا اگر کوویٹ رہیں گا تو صرف گاندی ہسپیٹل یا عثمانیہ جائیں گا اور دوسرے جو چھوٹے بیماریاں ہیں سردی خاصی زکام ہیں اس میں اویسی ہسپیٹل میں بھی اگر کیا جگہ نہیں ہے اویسی ہسپیٹل تو اتنا منٹی ہسپیٹل ہے میں ایک پرٹائزمنٹس دیکھا اس کے وائل نمبر ون ہسپیٹل وائل نمبر ون ہسپیٹل میں علاج نہیں ہو رہا ہے اسرا ہسپیٹل ہے یہ تمام ہسپیٹلز میں کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ شہدہ میں نہیں لے رہی توڑوں کو توڑوں کو ویرنچی میں نہیں لے رہی برحال عوام پریشان ہیں حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے تعلق سے آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں عوام کا درد اور تکلیت کو ہم کیسے سولف کر سکتے ہیں اور یہ حکومت کے گریبان کو پکڑ کر ہم کیسے کام لے سکتے ہیں اور عوام کو کیسے سہولت پہنچا سکتے ہیں اس پہ سکیچنگ کرنے کے لئے بیٹھے انشاءاللہ ہم برابر عوام کے درمیان میں رہیں گے اور مطین بھائی کے ساتھ ہم تمام ٹیم یہاں پہ آئی ہے اور باقی کے بھی لوگ آ کے جڑیں گے یہ تو آغاز تھا انشاءاللہ ہم عوام کے درمیان میں عوام کی جو تکلیت ہوتی ہے اس کے لئے برابر کام کریں گے شکریہ السلام علیکم السلام علیکم مرحبت اللہ برکاتو میں مطین شریف آج میرے مکان پر ہمارے کانگریس کے کئی خائدین جس میں ہمارے الوی نگر سے تعلق رکھنے والے افسر صاحب موجود ہے اور یا خودپراہ کانسیلینسی سے تعلق رکھنے والے علی بھائی اور محمد بھائی اور نامپلی سے تعلق رکھنے والے عثمان خان صاحب اور محشورم کانسیلینسی سے تعلق رکھنے والے کئی مشہور شخصیتیں ہمارے عیسیٰ بہجب صاحب اور احمد بام صاحب اور سعید بہجب صاحب اور ہمارے شکیل صاحب اور عابدین صاحب کافی کانگریس کے سینئر خائدین آج یہاں پر میرے مکان پر میرے دعوت نامے پر حاضر ہوئے میں ان کا بہت بہت شکر بزار ہوں ان کو ان لوگ آج یہاں پر ہم لوگ میٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تلنگانہ اسٹیٹ میں عوان کا بہت ہی بہت برا حال ہے پہلے جس وقت یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا کوویڈ نائنٹین اس وقت جو چینہ کا حال تھا لوگ پریشان تھے کہ چینہ میں اتنا برا حال کیسا ہے مگر چینہ سے سو گنا زیادہ آج ہم تلنگانہ میں یہ حالات موجود ہو رونما ہو چکے اس وجہ سے اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں اس میں سب کے خاندانوں میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہے یہ ان کو کوویڈ نائنٹین نہیں بلکہ کسی کو سر میں درد پیٹ میں درد کچھ بھی اگر پرابلم رہا تو کوئی ہسپیڈل ان لوگ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ حیبت میں ٹینشن میں آکے جیسے ان لوگ کا انتخال ہو جارہا جو روز فیس بکوں پر سوشل میڈیا جب ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ سے بیس لوگ لوگوں کے فوٹوز کے ساتھ انہی اللہ ہوا انہیلہ راجعون بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے خلی یہ ہی لکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی کمپلیٹلی فیلیر گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے ان کا کوئی ان لوگ سسٹم نہیں بنائیں بغیر سسٹم کے اتنا بڑا جب ایمیرجنسی ہیلت ایمیرجنسی نافیز ہونا چاہیے کافی کامریس کے بڑے بڑے خائدین اس کی اپیل کر رہے ہیں مگر پھر بھی کیسی آر ساتھ کے کان پر جو نہیں دوڑ رہی انہوں یہی بتانے کے بھی سیسیویشن کنٹرول میں کنٹرول میں کوئی ہوسپیڈل ایویلیبل نہیں ہے کوئی ہوسپیڈل میں کسی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان لوگ کو کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران پندرہ سو روپے کچھ عوام کو دیئے وہ پندرہ سو ہوئی عوام سے تین تین ہزار روپے لیٹ کے بھیل کے ذریعے ان لوگ سے نکال لے رہیں ہر کسی کو تین ہزار چار ہزار دن دس ہزار ایکسٹرالیٹ کا بھیل دالے تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے لوگ ناسمجھی پنے میں ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہمارے کو حکومت لوگ ڈاؤن میں پندرہ سو روپے دی مگر آپ سے پندرہ ہزار پیچھے سے لے لی یہ اس کا جیسو آپ کو علم نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کمپلیٹلی فیل جاری تو ہمارے کو ایسے گورنمنٹ کے فیلیر گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آج ہم سب یہاں پہ انتہید ہوئے اور انشاءاللہ یہاں سے جو ہسپیٹس کے ایشیوز ہیں اور وقت کے ایشوز ہیں اور لیٹ کے بیل کے ایشوز ہیں ایسے سارے ایشوز ہم سب مل کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھائیں گے اور آوام کو بیدار کریں گے اور ان کی TRS گورنمنٹ کی جو فیلیر ہے یہ اس کی چیزے ہم آوام کو آخش کرائیں گے خدا فیسے موسیقی 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 موسیقی